یوپی میں اپ چناؤ ختم ہو چکے ہیں لیکن سپا اور بھارچپا کے اوپر سے چناؤی خماری اترنے کا نام نہیں لے رہی ہے جی ہاں چناؤ کے دوران تو سیاسی دنگل ایک دوسرے پر تیکے حملے کرتے ہی ہیں لیکن چناؤ کے ختم چانے کے بعد بھی آروپا کا دور بزد سطور جاری ہے سپا جہاں بھارچپا دورہ سی بی آئی کی جانچ میں اکھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہی بی جے پی اور اس کے سیوگی دل سپاس کی مینپوری خطولی جیت کو پچھا ہوا نہیں پا رہی ہے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں چناؤ بھلے بیٹ گئے ہو نتیجے بھلے آ گئے ہو لیکن سیاسی گلیاروں میں نفرتی بھاشنوں کے قصیدے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں سپا ایک طرف جہاں اپ چناؤ کے نتیجوں سے گدگد ہیں تو وہیں دوسری اور بی جے پی سپا کے لیے آروپوں کی جھڑی لگا رہی ہے سپا کی اور سے اخلیش یادو یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی چاچا بھتیجے کے ساتھ آنے سے چڑ گئی ہے اخلیش نے کیا کہا اخلیش نے کہا بی جے پی کا دکھ ہے کہ یہ سب ایک کیوں ہو رہے ہیں بی جے پی کسی ایک کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی انہوں نے ہمیشہ بٹوارے کی راجنیتی کی ہے معلوم ہو کہ اخلیش یادو اور شفال یادو کے ساتھ آنے کے بعد سے ہی بھاچپا سپا پر تیخے حملے کر رہی ہے بھاچپا کی اور سے آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ دونوں کا ایک ہونا صرف چناؤں میں لاب لینے کیلئے ہی ہوا ہے وہیں اخلیش یادو کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے شفال ہمارے ساتھ آئے ہیں تب سے بھاچپا شفال کے پیچھے پڑ گئی ہے بی جے پی پر اخلیش کے تیخے وار اخلیش نے کہا شفال یادو کی سرکشاں واپس لے لی گئی انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آنے پر ہی ریور فرنڈ کی جانچ کی بات ہو رہی ہے اگر کیبینٹ کے فیصلوں کی جانچ ہونے لگی اور کیبینٹ کے فیصلوں کی ایڈی اور سی بی آئی جانچ ہونے لگی تو پھر کوئی بھی سرکار اور منطری بچ نہیں پائیں گے جس کی جانچ نہیں ہوگی اوپچناؤں کے بعد سے ہی آروپ اور پرتیاروپ کا دورٹ جاری ہے سپا بھاچپا کی زبانی جنگ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اس جبانی جنگ میں اب سباسپا پرموک اوپی راجبھر بھی کوپتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اس سیاسی لڑائی میں اپنی موجودگی درش کرانے میں کہیں سے پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہے جی ہاں اوپی راجبھر امیرکر نگر میں ایک کارکرتہ سمیلن میں شامل ہوئے اس دوران انہوں نے سماجوادی پارٹی پر جم کر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی سے لوگ نفرت کرتے ہیں سبتہ میں واپسی کے لیے سبا کو کم سے کم دس سال کا انتظار کرنا پڑے گا سماجوادی پارٹی سے لوگ نفرت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں ناراجگی ہوتی تو مان بھی جاتے لیکن نفرت کرتے ہیں اور ان کے جو روئیے رہے ہیں اس سے پورا پردیس اوگت ہو چکا ہے ہم تو کر رہے ہیں کہ ابھی دس سال تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا وہیں یوپی سرکار میں یوپی پریبہن راجمنتری دیشنکر سنگھ نے بھی سپا پرسپا کے بلے پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈر کے کارن ہی دونوں پارٹیوں کا بلے ہوا ہے اور مینکوری کی جیت بولین سنگھ کی جیت ہے اس میں سپا نے کچھ نہیں کیا ہے چاچہ بھتیجہ کیوں آئے چاچہ بھتیجہ یہ آئے کہ زرطہ کی طاقت کی کارنہ ہے جب آجم گھرن اور راپپور کی ان کی سیاست دھوست ہو گئی مینکوری انتیو قلعہ بچا ہوا تھا تو یہ ڈر کر کے ایک ہوئے ہیں اور یہ بھی آپ مینکوری کی جیت ان کی جیت نہیں ہے وہ ملائیم سینجی کی لوگوں نے سردانجلی دیا وہ ان کے نیتا تھے ان کے پریے نیتا تھے اس لیے انہوں نے ان سے سردانجلی مانگا لوگوں نے ان کو سردانجلی کے روک پہ اوڑ دیا انہوں نے کبھی نہیں مانگا تو دیکھا اپنے کی کیسے چناؤں کے بعد بھی سپا بھاچپا اور سباسپا کے چھتراب ایک دوسرے پر زبانی حملے کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس لڑائی کا انت کیا ہوگا فیلال ہماری خاص ریپورٹ بس اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار